سنے اینک ڈاٹ کوم دو ہزار دو میں آپ کا انتقال ہو گیا کمال کے انسان تھے اور ایک بروڈکاسٹر کے حیثیت سے مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اپنی ملاقات اور گفتگو کے بیشتر حصوں کو ریکارڈ کر لیا تھا افسوس بھی ہے کیونکہ یہ ریکارڈنگ کبھی منظر عام پر نہ سکیں مطلب سرور صاحب کے ساتھ میرے انٹرویو نہ کبھی نہ شروع ہوا اور نہ ہی شائع ہو سکا باوجود اس کے کہ تب میں بی بی سی ہندی سروس میں ایک سینئر پروڈیسر کے حیثیت سے کام کرتا تھا ہاں سرور صاحب کی یاد میں منقد ہونے والے ایک دو جلسوں میں اس انٹرویو کے بہت مختصر سے ایک دو اقتباسات ضرور سنوائے گئے تھے انٹرویو کی زبان ملی جولی ہندی اردو ہے یعنی کہ ہندوستانی کہہ سکتے ہیں اس لیے میری خواہش تھی کہ سرور صاحب کا نام اور کام اس پڑی آڈینس تک پہنچ سکے جو بقول فیض میں بھی ہوں اور تم بھی ہو آل احمد سرور صرف ایک نقات کا نام نہیں بلکہ وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں انسٹیٹویشن ہیں وہ فرماتے ہیں کچھ تو ہے ویسے ہی رنگین لب و رخصار کی بات اور کچھ خونے جگر ہم بھی ملا دیتے ہیں مقام علیگر سرسید نگر کے علاقے میں آل احمد سرور صاحب کی رہائش کا باتچیت کا سلسلہ سرور صاحب شروع کرتے ہیں میری پیدائش ہوئی ہے بیدائیوں میں یہ ایک شہر ہے بریلی کے قریب یہاں سے کوئی ستر سیویل کے فاتلے پر ہے گنگا کے کنارے یہ ہے تھوڑی دور کے فاتلے پر گنگا ہے تو وہاں میری سن گیارہ میں پیدائش ہوئی نو ستمبر سن گیارہ میرے پیدائش کی تاریہ ہے اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ مکتب میں تعلیم ہوئی تو بہت اور میرے والد پوست آفیس میں تھے پوست مانسٹر تھے تو ان کے تبادلے ہو جاتے تھے دوسرے جگہ تو میں نے سکول میں کئی سکولوں پڑھا سکول کے دمانے میں یعنی مطلب یہ ہے کہ پیلی بیت میں بھی کچھ دنوں پڑھا بجائیوں میں بھی پھر بیجنور میں بھی پھر سیتا پور میں پھر گونڈے میں اور آخر میں ہائی سکول کیا غازی پور سے اس سکول سے جس کا نام تھا وکٹوریا ہائی سکول جو سرسید نے قائم کیا تھا اپنے دمانے میں اس کے تاریخ رہت تھی تھا اب بھی وہ سکول ہے مگر اب وہ گرل سکول ہو گیا ہے انٹر کالیج ہو گیا ہے تو وہاں سے میں نے آئی سکول کیا اس کے بعد میں آگیا آگرے چونکہ میرے چچا وہاں تھے سین جانس کالیج میں میں سائنس کا طالبین تھا اور خیال یہ تھا میرے والد کا کہ میں میڈیسن کی طرف جاؤں ڈاکٹری کروں مگر مجھے ایدف سے شروع سیداد جسپی تھی تو میں بی ایسی تک تو ان کے تعمیلی ارشاد میں چلاتا رہا اس کے بعد پھر میں نے نے فیصلہ کیا کہ میں اب انگریزی میمے کروں گا چنانچہ میں اس کے لئے زمانے میں والی صاحب علیہ گل آ گیا اتنے والی گل آ گیا وہ راسمون صاحب کو زمانہ تھا اور راسمون صاحب کو زمانہ اس لئے مجھے یاد ہے کہ اکتوبر میں زمانہ انیورسٹی کھلتی تھی تو میں جولائی میں آ گیا جب داخلہ ہوا اور پہلی یونین کی میٹنگ ہوئی جس میں وائش سانسلر نے نئے طالبوں کو خطاب کیا یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں میں اکتوبر انیس سو بتیس کی بات کر رہا ہوں تو راسمون صاحب کا ایک جملہ تھا جو مجھے اب تک یاد ہے اور میں اس کو دھوڑاتا رہتا ہوں خاص طور پر آج کل دھوڑاتا رہتا ہوں جو آتا ہے اس سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ علیگر میں کوئی دوسرے درجے کی چیز نہ ہو ہر چیز اول درجے کی ہو اچھا انہوں نے کیا بھی تھا کہ بعض لوگوں کو لائے تھے وہ یورپ سے فیزکس میں اور کیویسٹری میں اور بانتمیٹکس میں اور عربی میں کئی لوگوں کو باہر سے لائے تھے اور یہاں بھی تھا تو باہر اس کے بعد میں نے میں یہاں سے کیا آئی ای سی ایس کا بھی خیال تھا لیکن وہ چھوڑ دیا کیونکہ اس دمانے میں زاکیر صاحب اگر سے براسم ہو گئے اور تعلیم سے وجیدلچسپی بھی تھی ایدکسلچسپی تھی ایم ایک کر لیا اس کے بعد پھر خیال یہ تھا کہ محسوس صاحب نہیں کہا تھا یونین کا ماہ وائس پریسنٹ ہو گیا آج جیسے پریسنٹ کہتے ہیں وہ زمانے وائس پریسنٹ کہلاتا تھا میگزین کا ایڈیا بنا دیا خاجہ مزور صاحب نے میرے استاد تھے وہ میرے استاد تھے تو مطلب یہ دو سال حالاکت تھے مگر ریکارڈ یہ تھا کہ عام طور پر یہاں یونین میں حضردار ہوتا تھا بہت عرصے کے بعد خاصہ جب سینئر ہو جاتا تھا تب لیکن مجھے تو بہت جلدی دوسرے سال موقع مل گیا میں آپ کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے بی ایس سی کیا یہ تو آپ نے بتائی بات لیکن ساتھ میں آپ نے انگریزی سیمیں کیا اور اردو سیمیں کیا پہلے انگریزی سیمیں کیا اور اردو سیمیں انگریزی پارٹنم نے پڑھایا ظاہر بات انٹیویٹ کو اب بھی ایک کلاسس کو پڑھا تھا تو بعض لوگ میرے شاہگر رئی سیمت صاحب ان کا بھی انتقال ہوا ہے یہ میرے شاہگر تھے یہ خود بتاتے تھے سرید حامر صاحب جو یہاں وائش چانسر رہے وہ بھی میرے شاہگر تھے مطلب ہے کہ کمپسر اردو یا کمپسر انگریزی کسی وقت پہا ہے بہت سو لوگ ہیں میرا حال تو اس حکیم کا ساہہ ہے کہ جو کہیں گزر جاتا تھا کسی قصبے کے قبرستان سے تو موں چھپا لیتا تھا کہ مانو نے میرے کشتے اس میں کتنے ہوں گے تو یہ حال ہے تو میرے یاد بھی نہیں بھئی ظاہر بات ہو اتنا پرانا زمانہ آپ سوچی بات کرنا ہے انیس سو بتیس کی میں آپ کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ انیس سو بتیس کیا مطلب پینتیس میں غالباً آپ کا پہلا مجموعہ سامنے آیا اور اسی سے آپ نے شورت اختیار کی سل سبیل کے نام سے مجموعہ نکل اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں جب میں پریویر سے پڑھتا تھا تو میں کشمیر گیا دو دوستوں کے ساتھ وہاں خوب گھوما پھرا دیر دو مہینے رہا وہاں پہل گام گیا گل مر گیا سون مر گیا اور ادھر گیا ادھر گیا تو میں بہت متاثر ہوا خودبانی کا دمانہ تھا وہاں کے مناظر سے اور وہاں کے حسن سے تو وہ جو شیر ویر تو کہتا تھا میں کالیج میکزین میں چھپتی میں تھی چیزیں لیکن اس میں زیادہ تحریک ہوئی تو مجموعہ سوٹا سا تھا سل سبیل اس پر رشید میں سدیقی کا مقدمہ تھا ان سے مراسم ہو گئے تھے اور اس کی تعریفی بات سالوں میں نگار میں نیاز صاحب نے کی ہندوستانی میں اثر گونڈ بھی نہیں کی اور لوگوں نے کی تو یہ سلسلہ چلنے لگا لیکن اب پہانے کی ویسے پھر نصر کی طرف توجہ ہوئی میکزین کا ایٹر میں ہو گیا تھا میں نے کہا کہ چار شمالے نکال لیتی ایک سال میں اور اس کے بعد پھر زیادہ تر نصر کی طرف توجہ ہو رہی مگر شائری کا سلسلہ جاری رہا تو پہتیس میں پہلا مجموعہ نکلا تھا اور پھر پات میں جا کر دوسرا مجموعہ تو لکنوں میں پھر آپ سے باتی لمبی چلے گی اور میں بہت سی باتیں آپ سے جاننا چاہوں گا نصر کے بارے میں پروس کے بارے میں شائری کے بارے میں اور آپ کے جو تنقیدی مضامین ہیں جو آپ آلوچنا کے لیے بہت مشہور ہیں اور اردو کے بہت بڑے آلوچکوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا لیکن آپ نے ذکر کر دیا آپ نے پہلے مجموعہ جو کوئی انیس سو پہتیس میں پرکاشت ہوا شائع ہوا سلسویل جس کا نام تھا آپ یاد کر سکتے ہیں اس کوئی بہت ہی مشہور چیز جو لوگوں کو یاد رہی ہو اور آپ کو بھی یاد ہو ابھی تک ایک شوز کا یاد جائیں وہ اپنی جلوے چھپالے نقاب میں میرے کمالے شوق کا سامان نظر میں ہیں کیا بات ہے پھر سے سنائیے ایک دلچت بات یہ ہے جائیں وہ اپنی جلوے چھپالے نقاب میں میرے کمالے شوق کا سامان نظر میں ہیں یہ ازمانے کے بات لیکن ایک اور دلچت بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ایوریسٹ پر ایک صاحب تھے موریس ویلسن شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو تو وہ چارے نورت کول تک گئے مجھے اصل میں دلچسپی رہی ان چیزوں سے کوہستانی مناظر سے اور ان کے مطلب معلومات سے ایوریسٹ کی سب مہم کب جاتی تھی تو وہ یہ ہوا کہ وہ بغیر آکسیجن کے پہنچ گئے بیس ہزار تک اور پھر بعد میں ان کا وہ ملا لاشا کئی عرصے کے بعد تو مجھے اس سے بہت کہ احساس ہوا میں نے ایک نند لکھی کہ ایوریسٹ کی بلندی سے کہ جیسے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں وہاں سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس قسمی ندبیں بھی تھی اور غدلیں بھی تھی کچھ سنایئے اس کی کچھ لینے یاد ہو تو اس نند کی لینے تو نہیں یاد ہیں تیارش کرنا پڑا ہی لیکن مطلب یہ ہے کہ بطا رہا ہوں کہ غدل میں تو آسانی ہے کہ ایک عشق بھی آیا جاتا ہے وہ تو دن بھی تھی جہاں کوئی بلندی سے دیکھتا ہوں میں کوئی شیصے تھا فضائے عشق پہ پرواز کر گیا ہوں میں جہاں کوئی بلندی سے دیکھتا ہوں میں اس طرح سے شروع ہوا تھا جیسے کوئی شخص دیکھ رہا ہے بلندی سے دنیا کو یہ اتیار تھی اس قسم کی ندمیں تھی اس میں مناظر کشمیر کے تھے بہت سے او زمانے میں اقبال سے کس طرح تک متاثر تھے آپ متاثر اصل میں ہوا یہ کہ کالیج کے اور سکول کے زمانے میں میں اقبال کو اتنا پڑھا تھا میں نے کہ ان کی ندمیں بہت سے مرے یاد ہو گئی اور غالب کو بھی پڑھا تھا شاہری سے چیز بھی تھی چونکہ اور چیزیں پڑھتا تھے لیکن اقبال کو خاطتا چونکہ اقبال کی بیشتر ندمیں ہو جاتی اب یہ سن پینتیس میں نکلی ہے باری جبریل تو باری جبریل کی بہت سے ندمیں آتے باری جبریل پر میں نے مضمون بھی لکھا تھا اس کے بعد پھر سن چھتیس میں عزار بے کلیم شائع ہوئی عزار بے کلیم کی پہلی کعپی اقبال نے خواجہ صلی اللہ علیہ وسیدین صاحب کو بھیجی تو سیدین صاحب کے گھر پر بیٹھ کر میں اور رشید صاحب اور خواجہ مندور صاحب اور سیدین صاحب ہم لوگوں نے اس کو کہتے ایک طور پر برق گردانی کی اور بعد نظمیں پڑھیں تو درچسپی مجھے اقبال سے رہی شروع سے اور میں نے مدامی بھی لکھے اقبال پر بلکہ سب سے پہلے تو میں نے جبریل مشرق کے نام سے جبریل شائع ہوئی تو مضمون لکھاتا ہے آپ کی ملاقات تھی اقبال سب سے ایک عجیب بات ہے کہ اقبال سے ملنے کی بھی احمد نہیں ہوئی یعنی دو دفعہ میں نے دیکھا ان کو ایک دفعہ اب سن چونتیس میں ان کو یہاں ڈگری دی گئی علیگر میں اعزادی ڈگری ڈیلیٹ کی ان کو اور آسوسوس کو دونوں کو تو میں نے ان کو دیکھا میں کانوکیشن موجود تھا وہ آئے میرے سامنے بھاری جسم کے آدمی تھے لیکن چہرے پر کچھ وہ زردی سی تھی ایسے تو سوکسکر آدمی تھے لیکن وہ بیوان رہتے تھے بولتے بہت کم کہ آواز ہوگا کہ اس وقت ان کی گلوگیر ہو چکی تھی مطلب یہ کتا دیدہ نکلتی نہیں تھی آواز اس کے بعد دوبارہ میں نے دیکھا ان کو حالی سنٹینری میں یعنی حالی کی یادگار منای گئی تھی ست سالہ پانی پت میں اور اس میں اقبال بھی آئے تھے اقبال نے وہاں کچھ پڑھا نہیں تھا لیکن ان کی نم پڑھی گئی تھی فارسی میں اس میں ایک شعر تھا بہت دلچسل حمید اللہ خان اے ملک و ملت را فروغ ازتو زیل طافت و موجو الالہ خیزت از خیابانم بیات آفق و شاہید اور حضور اگو بہم سازیم تو بر خاکش گھر افشان و من برگ گھر افشانم تب یہ دیکھی ان کی بھی شام میں بات کہ دی اور اپنی بھی آگرو رکھ لی من خاکے گھر افشانم یہ یہ ہوگا کہ زمانیں پڑھی ہی تھی لیکن پہجود تھے وہ آپ کے باتے میں اقبال کا ایک خط ہے وہ کس اسلم آپ کو ملا وہ ہوا یہ کہ سن سنتیس میں اقبال کا انتقال ہوا ہے اپریل سن ارتس میں سن سنتیس میں میں نے ان کو ایک خط لکھا جس میں کئی باتیں پوچھی ان سے مثلا ایک بات یہ پوچھی کہ ایک طرح تو آپ نے لینین کی تعریف میں نظم لکھی ہے اور بہت تعریف کی اس کی اور دوسری طرح مصولینی کی بھی تعریف کی ہے تو ایک دونوں کے مسئلک میں تو بڑا فرق ہے تو اس میں مجھے درہا کچھ تناقض نظر آتا ہے انکنسسٹنسی نظر آتی یہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب بہت لیچسپ دیا انہوں نے یہ لکھا اچھا پھر ایک جگہ میں نے کہا کہ آپ نے روح تائمور کا بذکر کیا یہ سب بالی بلیل میں ذکر تھا تو اس کا میں نے اشارہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مراقات مصولینی سے ہوتی تو آپ ضرور دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی غیر معمولی چمک تھی جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور اس کے ہاں جملہ انہوں نے کہی تھا ڈیولو سینٹ کا ایک اجتماع تھا تو اب یہ اقوال شخصیتوں سے متاثر ہوتے تھے بانوانتا ہے اور مصولینی کی شخصیت رہی ہوگی اور مصولینی کہا کہ خاص طور پر ان سے ملاتا ہے اتمام کر کے تو اس کا ذکر انہوں نے اس طریقے سے کیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں تو تو آج کل کی کسی حقیقت کمیونیزم فاشن بہرہ کا قائل نہیں میں تو صرف اسلام کا قائل ہو اچھا میں نے جب روح تیمور کے مطلب من سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے آپ روح تیمور کو کیا زندہ کرنا چاہتے ہیں تیمور تو بڑا ظالم آدمی تھا خونخار آدمی تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے آپ تو خود عدب کے استاد ہیں آپ یہ جانتے ہوں گے کہ عدبی اسالیب میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس سے مراد وہاں کے لوگوں کی کہ جدبات کو عبارنا ہے نہ کہ تیمور کی روح کو زندہ کرنا یہ سب باتیں لکھی وہ خود چپ چکا ہے ماہے نوم پہل چپا تھا پھر بعد میں اس میں عطا اللہ صاحب نے اقبال کے خطوط کی دوسری جلد شاپی تو اس میں شامل کر دی بہت سے لوگوں کے خط ہیں میں بتایا شاہد آپ کو یا نہیں بتایا ہوا کہ مثلا رشید صاحب کے خط ہیں داکر صاحب کے مجیب صاحب کے عابض صاحب کے اور لوگوں کے مولانا آزاد کے بھی خط ہیں تو اقبال کا خط ہے سب جا کر کئی جلدوں میں چھپیں گے یہ سب خط طرف 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 یہ چھاپنے کہ آپ کی یوجنہ ہے سکیم ہے یہ ہے مثلا جس میں سے ایک تو مکمل خریف ہو جائے گی لیکن رشید صاحب کے خط تو ہو گئے مرتب اور کتابت بھی ان کے ہو چکی اب پریس جا رہا ہے وہ اقبال کی بات ہم لوگ کر رہے تھے ڈاکٹر اللہ میں اقبال کی اور آپ نے اتنی دلچسپ بات کہی ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ بتائیے مسئلنی سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور روحِ تیمور کی بھی بات کرتے ہیں اور لینین کی بھی بات کرتے ہیں اور شاعرِ مشرق بھی ہیں اور اسلام کی بھی بات کرتے ہیں یہ اقبال نے جو جواب دی آپ اس سے واقعی مطمئن ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں تضاد تھا کیونکہ آج بھی جو اقبال کا مطالعہ کرتا ہے آپ نے تو خیر بہت مطالعہ کیا ان کا کتابیں لکھی ہیں ادھیان کیا ہے لیکن جو لوگ اقبال کو پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کہیں کنٹرڈکشن تو ہے اقبال کیا دیکھیں اقبال نے یہ بات جو لکھی ہے صحیح لکھی لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ جو اقبال ہی کی تصانیف سے ظاہر ہوتی ہے کہ اقبال سرمایہ داری کے بہت خلاف تھے گیا دورہ سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا ابھی تک آدمی سہدے ضبون شہریاری ہے قیامت ہے کہ انسانوں اور انسان کا شکاری ہے تو مطلب کہنے کا اقبال سرمایہ داری کے خلاف تھے اب آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس کی مدلس شورا ان کی ایک لمبی نظم ہے جو ارمغان حجاز میں ہے جو ان کے مرنے کے بعد شائع ہوئی لیکن تیار وہ ہو گئی تھی یہ اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے سرم ریکارڈ سے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضہ ہے پیران حرم کی آسنی اثر حضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں اب شر پیغمبر کے مطلب وہ بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے الہذر آئین پیغمبر سے صحبار حافظ نامو سزن مرد آزماء مرد آفرین موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے نئے کوئی فقور و خاقہ نئے فقیر رہنشین کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف منعوموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی اب یہ مال و دولت کا بناتا ہے امی یہ ٹرسٹیشپ کا نظریہ ہے یہ غادی جی کا بھی تھا تو مطلب کہنے کہے کہ وہ اگرچہ سرمایہ داری کے مخالف تھے اگرچہ وہ سوشلزم سے قریب بھی تھے لیکن سوشلزم بھی نہیں تھے اور سرمادار تو تھے ہی نہیں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حقیقتری اسلام جو ہے بلکہ ایک جگہ انہوں نے کہا بھی یہی ہے کمیونیوں سے ایتھیزم نکال لیا جائے تو تو اسلام سے بہت قریب بھی آتا ہے یہ جگہ تحریروں موجود ہے بات تو کانٹرکشنز تھے مجھے جو اقبال کے یہاں بات کمی نظر آتی ہے جس کا میں نے اعتراب بھی کیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ عورت کے مطلعق ان کا نظریہ جو ہے وہ میرا خیال میں انصاف نہیں کرتا عورت کے ساتھ آپ جرہاں کو حوالت دیکھیں بتائیں گے دیکھیں اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ کیا چیزیں آراش و قیمت میں زیادہ آزادی نصفہ کے زمورت کا گلو بنت تو یہ زیادتی ہے یہ جو عورتوں کی آزادی کا نعرہ بہت رہا ہے یہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے اور آزادی نصفہ کا محافظ ہے فقط مرد یہ جملہ ہے مطلب یہ عورتوں کے آزادی مردی اس کی حفاظت کر سکتا تو مجھے ایک خیال ہوتا ہے کہ بھئی دیکھئے عورت جو ہے وہ زندگی کے ہر کام میں شریک ایک جو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا مقالمات افلاتون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شوڑے سے ٹوٹا شرار افلاتون اور طب یہ تسلیم کر لیا کہ افلاتون کی ماں بھی عورت تھی اور عورت ہی نے پیدا کیا افلاتین جیسے آدمی یہ تسلیم کر لیا انہوں نے لیکن ان کا مطلب کہنا ہے کہ مقالمات افلاتون نہیں لکھ سکی پیغمبری کوئی نہیں ہوئی یہ سب بات ہے لیکن سوال کہنا ہے کہ یہ کہ آج کے دور میں کیا ہمارے لیے یہ مناسب ہوگا کہ ہم کہ عورت کا درجہ سے شریکہ گھر کے اندر ہے یا بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے مسابات کے معنی تو یہ ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے اب تو آپ کو دیکھیں ہمارے ہاں اندر خود اندرسان میں یہ بات ہے کہ ویمین پائلٹشی مل جاتے ہیں آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اقبال متاثر ہو گئے تھے اپنے ماحول سے اور اس لیے وہ گا کہ شاید وہ انصاف نہیں کر سکے جو ہم ان سے توقع کرتے تھے میں اقبال کے بارے میں بچ آپ سے ایک دو سوال اور پوچھوں گا ساتھی ساتھ اسلام کے بارے میں یا اسلام یہ تو انہوں نے شکبہ لکھا اور جواب شکبہ لکھا ام مسلمانوں کو ان سے شکایت رہی ایک زمانے میں وہ بہت ہی اتمنان کی نظر سے دیکھتا ہے اس پوری شاعری کو اور وہ ایسا لگتا ہے جسے کہ ملہ کی دل کی نزدیک کی شاعری ہے آج کا آج کا جو نوجوان مسلمان ہیں جو ایک ایسی تہذیب میں رہتا ہے جو ملی جولی ہے جو گنگا جمنی ہے جس پر ترہ کی انفلوینسز ہیں اثرات ہیں وہ اقبال سے اپنا کوئی ریلیٹ نہیں کرتا میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں نہیں دیکھئے اصل میں اگر آپ یہ کہیں تو بیسی صدی کا جو دور ہے اس میں ہم کو مجموعی طور پر ایک سیکولر ذہن کی پرورش یا اس کی رواج کا سلطہ ملتا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ مذہبی ذہن کی طرف میلان نسبتاً کم ہے یہ بات صحیح ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کٹرپن ہے جسے آج کل فنڈیمنٹلیم کا نام دیا گیا ہے اس کی لئے کیوں بڑھ لیے آج کل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ردعمل ہے ہوا یہ کہ جو جمہوریتوں سے انصاف کا تقاضی کیا جاتا تھا یا جو خیال تھا کہ حکومتیں انصاف کریں گی لوگوں کے ساتھ وہ نہیں ہوا سرماہداری کے مظالم بھی رہے اس سے پر جاگیداری کے مظالم رہے آپ کو تو یاد ہوگا کہ مارکس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ افیم مذہب جو ہے وہ افیم ہے لوگوں کے لیے اس طریقے لوگ بہہ جاتے ہیں چرچ کو کام ہی اس طریقے سے کلیسہ کو خاص طور پر استعمال کیا گیا تھا بادشاہوں کے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اقبال کی اہمیت کو کم کر دیا گیا ہے اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بعض اوقات جسے کلر ذہن جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ خالص مذہبی فکر ہمارے لیے اتنے مفید نہیں ہے اقبال جو ہیں وہ اصل میں اس طرح کے مذہبی شاعر نہیں ہے جس طریقے سے آپ کو بعض اور لوگ ملیں گے وہ تصور کے وہ خلاف تھے اے کشتہ ملائیوں سلطانیوں پیری تک تو وہ کہتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہ اسلام کو سمجھتے نہیں ان کے اوپر کہا کہ جدید دور کا اثر پڑا ہے یورپ کے وائٹلیس سکول کا اثر پڑا ہے تو وہ اصل انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اور وہ کتاب ایسی لکھی ہے کہ بعض علماء اس کو پسند نہیں کرتے جو لیکچرز ہیں ان کے on the reconstruction of religious thought in islam کے نام سے جو چھے لکچر ہیں ان کے اس میں یہاں تک تو وہ کہتے ہیں کتاب جسے کہتے ہیں عبدیت ہر ایک کے استعمال نہیں آئے گی بلکہ وہ جو اپنی خودی کو مضبوط کرے گا وہ ہی پہنچ سکے گا اس مندل تک ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ heaven and hill are not locations but states اب یہ وہی بات ہے جو صوفی کہتے تھے ایک زمانے میں کتاعت میں تا رہے نماؤں گو بھی کلا دوزہ میں ڈال دو کوئی لے کر بھرشت کو یہ تو خوشنودی کا معاملہ ہے اور بلکہ یہ جنت کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ ہورے ہوں اور یہ ہو اور وہ ایک عام آدمی کی طرف سے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اقبال کے بارے میں انہوں نے بہت سے بات دیا آخری سوال اقبال کے بارے میں پھر میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرنا جاؤں گا آپ سے اقبال کو آپ اتنا بڑا شاعر کیوں مانتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق اقبال سے بہت گہرا ہے آپ نے کتابیں لکھیں ہیں آپ نے مضامیں لکھیں ہیں میں یہ پوچھوں کہ لوگ اردو میں اقبال کو ایک بہت بڑا شاعر مانتے ہیں باوجود ان ساری کنٹرڈیکشنز کے جن کا بیان میں ذکر کیا باوجود اس کے کہ عورتوں کے بارے میں کہیں کہیں تو اقبال کو آپ شاعر اتنا بڑا کیوں مانتے ہیں کسی کو بڑا جب اس کے ہاں ایک تخیل کی اور جذبے کی اس طرح میدش ہوتی ہے کہ وہ فکر فن بن جاتی فن بن جانا فن ہے اس کا بڑا یہ نظریے سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن شاعر بڑا ہوگا تو اس کے جذبے سے آپ اتفاق کریں میں مثال دیتا ہوں آپ کو دانتے ہیں وہ کہ ایک ڈیوائن کامری لکھتا ہے بہت پرانی چیز ہے لیکن دنیا کے بڑے شاعروں میں سنجھ جاتا ہے فکر اتفاق کرتا ہے اس کے پرانی ہو جائے اچھا اسی طریقے سے شیکسپیئر ہے تو شیکسپیئر کے ہاں بدایر تو کوئی ویدت فکر ملتی نہیں وہ تو زندگی کو آئینہ دکھاتا ہے خود اقبال لیکھ جہاں کہا ہے کہ وہ کہا کہ یہ نہیں ایک نظریہ اس کا کوئی ہے زندگی کا خاص کہ یہ زندگی اچھی ہے یا بری ہے تلخ ہے یا ترش ہے یا شینی ہے یہ کیا ہے رجائیت اس میں ہے یا قنوطیت ہے اپٹیمیسٹک ہے وہ پیشمیسٹ کچھ نہیں زندگی کو آئینہ دکھتا ہے ہر رنگ کو پیش کرتا ہے اس طریقے والی بھی ہمارے ہاں ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شاعر جو زندگی کی کثرت میں ایک بہدت تلاش کرتے ہیں جیسے دانتے ہیں اور جیسے ملٹن ہیں انگریزی میں مثلا اور جیسے ہمارے ہاں اقبال ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف آئینہ دکھاتے ہیں تو بڑائی اس پر منصر نہیں ہے کہ آپ کا نظریہ کوئی ہے یا نہیں ہے یا بڑائی اس پر منصر ہے کہ آپ کی فکر شیر میں کیسے ڈلتی میں آپ یہاں اقبال کیا یہ بات ہے کہ ان کے یہاں تشبیحات کا استعارات کا علامات کا جو سلسلہ ہے پھر ان کی زبان کی جو موسیقی ہے اور ان کی آوازوں کی جو گوئی ہے وہ یا ذہن کو برابر اکیسویں صدی میں بحث یہ ہونے والی ہے کیونکہ اکیسویں صدی میں ہم داخل ہونے والے ہیں اور دروازے پر دستک دے رہے ہیں اس میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ صاحب آپ نے جسے کہا کہ اس سے مطلب نہیں کہ انہوں نے نظریہ کا ہے اب آج جو سکولر ہے جو عالم ہے جو دانشفر ہے جو بدجیوی ہے اور جو آلوچک ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب اس سے بالکل مطلب ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے یہ بات اور ہے کہ آپ اپنے شہری میں کیا کہتے ہیں تازہ بحث یہ ہے کہ ہٹلر کی شان میں بہت لوگوں نے شہری کی ہے فاشزم کی شان میں بہت لوگوں نے شہری کی ہٹلر کی شان میں بہت لوگوں نے زبردست فلمیں بنائی ہیں وہ فلمیں ایسی ہیں کہ اس زمانے کی یادگار فلمیں ہیں آج بھی وہ ایسی فلمیں کوئی نہیں بنا سکتا اور فلم کے سٹوڈنٹس وہ ان کو دکھائی جاتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نظریہ ہے ان فلموں کے پیچھے چھپ گوا جو خیال اس کو بڑا کنڈم کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو آج کی دنیا میں ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جا سکا جنہوں نے ہٹلر کی شان میں وہ فلمیں بنائی یا شاعری کہی یا لٹریچر لکھا آج بھی ان کو مذہبت کی جاتی ہے ان کی نندہ کی جاتی ہے تو میں آپ نے جیسے کہا کہ صاحب نظریہ اتنا اپورٹنٹ نہیں کیوں نہیں یہ نظریہ اہم اس لیے کہ میں آپ کو یہ جو بات میں خود نہیں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ مستقل باست نقادوں نے مثلا ایڈرہ پرون کے کتاب ای بی سی ایف ریڈنگ پڑ گیا یا کسی اور لوگوں پڑ گیا یعنی کہیں پر یہ نہیں ہوا کہ نظریہ کی بیڑا پر شاعر بڑا ہوتا ہے شاعر بڑا ہوتا ہے اس وقت جبکہ وہ بڑی شاعری کرتا ہے بڑی شاعری کے معنی کیا ہیں بڑی شاعری کے معنی یہ کہ اس میں فکر اور جذبے کا امتزاج ایسی زبان میں ہو کہ لفظ اس کا کائنات بن جائے وہ لفظ جو ہے وہ دنیا بن جائے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک گلیل ایک کم نظریہ قصہ جدید و قدیم مجھے بالکر شاعر پسند ہے یا ایک اور شاعر ان کا ہے باغ بہش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر یعنی خدا سے کہتا ہے کہ میں اٹھڑ جاؤ بھائی مجھے اپنا کام کمپیٹ کرنا ہے دنیا کا تو میرا مطلب کہا ویسے نظریہ بھی موجود ہے یعنی جسے کہتے ہیں this worldliness کا نظریہ ہے لیکن یہ کہ جنت پیری پینا ہے میرے خونجی گھر میں مثلا یہ شعر لیلی جو سیدہ سادہ ہے ہر ایک سمجھتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں یہ ہر انسان کی کسی نہ کسی خواہش کو کسی نہ کسی ولولے کو کہا کہ یہ پیش کرتا ہے اور اس کو تحریک دیتا ہے یہ مطلب کہنے کا تو ہم اقبال کو بڑا شاعر اس لیے نہیں بانتے مثلا پاکستان میں تو لوگ اس لیے کہیں گے کہ صاحب بقوع شخصے انہوں نے پاکستان بنوائے حالانکہ اقبال کا پاکستان بنوانے سے کوئی تعلق نہیں تھا اقبال نے تو کہ جو نظریہ پیش کیا تھا العباد کے اجلاس میں وہ یہ تھا مسلم انڈیا وزین انڈیا کا ٹامسن کے خطو میں بھی یہ بات لکھی تھی بعد میں ضرور انہوں نے یہ دو سٹیٹس کی بات کی وہ سیاسی تقاضے تھے لیکن مجموعی طور پر آپ لوگ سب چیزیں جو یاد رکھتے ہیں وہ شعہ امید نہیں یاد رکھتے شعہ امید جو ہے ان کی انیس سو چھتیس کی نظر جو ضربِ قلیم میں ہے اچھا اس میں وہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ سورج نے میں بہت مختصر تو بتا رہا ہوں نظر کیا ہے کہ سورج نے کہا اپنی شعہوں سے تم واپس چلی جاؤ کرنوں سے اپنے کہا تم واپس چلی جاؤ تمہارا کو فائدہ نہیں دنیا میں دھر یہ دھر آئے کچھ ہوتا ہوتا تو ہے نہیں سب چلی جاتی ہیں ایک کرن نہیں جاتی ایک شوخ کرن شوخ مثالے نے گئے ہور آرام سے فارغ صفتِ جوہرِ سیماب بولی کہ مجھے رخصتِ تنویر عطا ہو جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تھا جب تک کہ مشرق میں اجالہ نہ ہو جائے چھوڑوں گی نمائے ہند کی تاریخ فضا کو جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردانے گا نہ خواب اب ہندوستان کی تاریف کرتا ہے وہ شخص خاور کی امیدوں کو یہی خاک ہے مرکز اقبال کے عشقوں سے یہی خاک ہے سہرہ چشمے میں وہ پروین ہیں سی خاک سے روشن یہ خاک کہے جس کا خدف ریضہ درے نام اس خاک سے اٹھیں وہ غواف سے معنی جس کے لئے ہر بہر پر آشوب ہے پایا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی تاریف کر رہا ہے انیس سو چھتی سے مرنے سے دیر وقت پہلے اچھا اور آخر میں کہتا کیا ہے میسیج کا مشرق سے ہو بیزار مغرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سہر کر تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ مجموعی طور پر ہندوستان میں کیا پورے مشرق میں سہل پسند ہیں اوور سمپلیفائی چیزوں کرتے ہیں یا ادھا رہے ہیں یا ادھا رہے ہیں زندگی خاصی پر چیزہ ہوتی ہے اب دیکھیں نا کہ مشرقیت کے نام پر بہت لوگ چاہتے ہیں کہ مغرب سے بالکل آپ الگ ہو جائے تو اس کا نتیجہ چاہتا ہے ہندو تا پیدا ہوتی ہے اس سے کم چیزیں پیدا ہوتی ہیں یا سپرسٹیشنز پیدا ہوتے ہیں اچھا بعض لوگیں چاہتے ہیں کہ مغرب کی ہر چیز کو آمنہ اور صدق نہ سمجھ لیں یعنی اس کو آیت حدیث مان لیں اس کو آنکھ بند کر کے مان لیں اور سمجھیں کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کا ارتقاء دوسرے طریقے سے ہوا ہے مشرق سے وہ بہتدار نہ مغرب سے حضرت کر فترت کا اشارہ ہے کہ ہر چب کچھ حضرت کر تو یہ ہے اصل میں جس کی ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے کلام میں اب بھی اتنی معنویت ہے سگنیفیکنس ہے کہ ہمارے دلوں کا پھر ایک اور بات ہے شاید کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ کو مختلف اوقات میں زندگی کے یاد آئیں تو غالب اور اقبالی آزاد نے کوئی غالب کا شعر کسی نہیں کسی موقع پر آتا ہے وہ آپ کی اس قیفیت کی ترجمانی اس طریقے سے غالب کا کوئی شعر کر دیتا ہے یا اقبال کا کوئی شعر کر دیتا ہے دوسرا شعر کم نہیں کر پاتا میں یہ بہت بڑے شعر ہیں خدای سخن ہیں لیکن خود میر کے اشار اتنے یاد نہیں آتے آتے ہیں سب سے زیادہ یاد آتے ہیں غالب کے اقبال کے آپ کی جو کتاب ہے دانشفر اقبال آپ نے اس میں زیادہ تر مضامین ہی چھاپیں ہاں مضامین اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مجھ پر اعتراض بھی کیا گیا ہے کتاب کتاب تو لکھتے نہیں ہیں مضامین چھاپتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ایلیٹ کے کتنے کتابیں ہیں زیادہ تر کتابیں ہیں مضامین کیوں ہیں بھئی مطلب کہنے کا اگر مضمون میں آپ ایک بات بری طرح سے کہہ دیتے ہیں تو اس کی اہمیت ہوتی ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کا ہے پانسو صفحے کی اہمیت نہیں ہے اہمیت اس بات کی بات کتی کہی گی تو دانشور اقبال میں مختلف مضامین مثلا ایک ہے اقبال اور نئی مشرقیت اس میں میں نے ظاہر کیا ہے کہ اقبال اصل میں ایک فکر ہے یہ چکر چلا ہے بہت عرصے سے مارڈنائیزیشن کے معنی ویسٹرنائیزیشن کے لوگوں نے لیا ہے تو ایک نظریہ ہے جرمن مبکر کا ووٹفل نام ہے اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ لازمی نہیں ہے مارڈنائیزیشن ایک سٹیٹ تک ویسٹرنائیزیشن ہوگا تو اقبال کے یہاں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد میری نگاہ نہیں سوے کوفہ بغداد تو اس کا کیا مطلب ہے آپ انیس سو پینتیس میں انیس سو نہیں پینتیس کی میں بات کروں گا جب کہ آپ کا پہلا مجموعہ شاہر جو بالکل صحیح سلسبیل اس کا نام تھا سلسبیل اس کا نام تھا جی تو مجھے انیس سو پینتیس کے بعد میں تھوڑا اپنے بارے میں ذرا بتائیے مختصر سنگشیب یعنی کیا بتاؤں یہ میں یہ کہہ رہا چاہتا تھا کہ جب میں انگلیس پارٹن میں یہاں تھا اُس زمانے مختلف لوگوں سے میری ملاقات ہوئی مثلا عبداللق صاحب سے ملاقات ہوئی اُس زمانے میں وہ یہ آئے تھی کانفرنس کے زمانے میں ان سے متاثر ہوا بعد میں اہدر آباد گیا سانتیس میں میں ان کے ہاں خیام کیا میرا اور اُس کے بعد سے وہ بڑی مجھ پر رنایت کرتے تھے اور آخر تک وہ غلطہ کرتے رہے مجھ پر بلکہ اُنہوں نے ہی میرا نام تجویز کیا تھا لیکن ایورسٹی میں بحیثیت ریڈر کے آپ نے عبداللق صاحب کی بات کی آپ نے عبداللق صاحب کی سرپرستی میں بلکہ شاہد وہ پبلیشر تھے آپ نے کتاب پرکاشیت کے اپنے انتخاب جدید وہ جو کتاب تھی وہ انجون ترقیر اردو نے کی تھی انجون ترقیر اردو کے مولی صاحب سیکریٹری تھے مولی عبداللق صاحب تو وہ کتابیں بہت سے شاہد ہی تھے اس کے بارے میں کچھ بتائی انجون ترقیر اردو کو آ رہے ہیں انتخاب جدید انتخاب جدید کا معاملہ یہ تھا کہ اصل میں مولی صاحب یہ کرتے تھے کہ بعض اوقات بعض کتابیں کوئی ان کے پاس منسکرپٹ آئے اچھے یا انہوں نے فرمائش کی تو ان میں سے دو ایک مجھ پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہتے ہیں تم رائے دو اس پر کیسی ہیں بزم اکبر کے نام سے ایک کتاب نکلی ہے جو میں نے دیکھی اس پر رائے دی وہ چھپی بات نے اس کے مطلق لکھا تو میں نے کہا بھئی اس میں ان چیزوں کا اضافہ ہونا چاہیے یہ عزیز احمد صاحب نے تیار کی تھی ملی عبداللہ صاحب کی فرمائش پر اور اس میں کہ انیس سو چودہ سے لے کر یعنی حالی وغیر آ گئے تھے اور تقریباً سن چالیس تک کا انتخاب تھا مجھے لگا کہ اس میں کچھ چیزیں کم ہیں اور شہرہ کچھ آنے چاہیے اور کچھ لوگوں کو نکال بھی سکتے ہیں تو میں نے کہا اس میں اس کی ضرورت ہے کہلے گا آپ اس کو کر دیجئے اور اب یہ کتاب آپ دونوں کے نام سے چھپے گی ایک مقدمہ ان کا ہے ایک آپ کا ہوگا چنانچہ انتخاب جیزیز میں پھر یہ ہوا کہ ہم دونوں کے نام سے وہ کتاب چھپے گی عزیز احمد صاحب کو نام سے سنا ہوگا بہت ہمارے مشہور لکھنے والے ناولیسٹ اور افتان نگار پھر بعد میں ہسٹورین اور پھر ان کے ترجمے بھی کئی بہت اہمی ترکھتے ہیں درخ صاحب ان پر بڑی نایت کرتے تھے اور وہ بھی خاصے قریب تھے ان کے چنانچہ انہیں انہی کے کہنے سے یہ پوئیٹس کا ترجمہ کیا تھا سنے ایک ڈاٹ کام آل احمد صرور اردو کے مشہور نقات عدیب موطرخ موسنف شایر اور پروفیسر آل احمد صرور صاحب کے ساتھ میری یہ بات چیت دوسرے حصے میں جاری رہے گی بہت ہی دلچسپ باتیں ابھی باقی ہیں اور ہاں صرور صاحب کا کلام بھی سنیے گا انہی کے آواز میں فیلحال پرویز آلم کو اجازت دیجئے خدا حافظ